موسیقی سامنے اپنی گائی کی کا مظاہرہ کرنے والی خاتون تھی وہ حفیظ جلندری کا کلام ابھی تو میں جوان ہوں سنا کر سننے والوں کا لہو گرمایا کرتی تھی تہرہ سید گلوکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ پیشے کے الہاز سے وکیل بھی تھی وہ اپنے بہنوئی اسم زفر جو کہ پاکستان کے بہت بڑے قانوندان بھی تھے ان کے چیمبر میں کام کرتی تھی نئی بخاری بھی اسم زفر کے اسسٹنٹ تھے اسم زفر کے چیمبر میں ہی دونوں بیٹھتے تھے اور اس طرح دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی دوسری طرح ملکہ پخراج بھی نئی بخاری کو پسند کرتی تھی کیونکہ نئی بخاری بہت ہینڈسام خوبرو اور سٹیلش تھے تہرہ سید کو وہ بہت پسند آگے تھے دونوں کی قربت رنگ لائی پھر نئی بخاری اور تہرہ سید کی شادی ہو گئی اسی کی دہائی میں تہرہ سید اور نئی بخاری کو بے انتہا خوش شکل خوش لباس اور خوش گفتار کپل مانا جاتا تھا دوستو تہرہ سید اور نئی بخاری کے بارے میں ایک سے زیادہ ویڈیوز ہمارے چینل پر موجود ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور ہماری حوصلہ فضائی ہوگی اس طرح سے ہم آپ کے لئے بہتر سے بہتر ویڈیو بنا کر لاتے رہیں گے واپس آتے ہیں اپنے ویڈیو کے ٹاپک کی طرف دوستو انیس نوے کا دور تھا میاں نواز شریف کی حکومت تھی تہرہ سید اکثر ہی سرکاری محفلوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا کرتی تھی وزیر اعظم ہاؤس میں انہوں نے اپنا سانگ جانجر فبدینہ مٹیار بنا جب سنایا تو اسی محفل میں نواز شریف اور تہرہ سید کے درمیان وہ تعلق استوار ہوا جس نے آگے جا کر تہرہ سید اور نئی بخاری کا گھر تو اجادہ ہی اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کے گھر تک بھی یہ بدنامی گئی دوستو میاں نواز شریف بڑے وزہ دار اور کھلے ہاتھ اور کھلے ذہن کے مالک تھے حکومت پاکستان کے مسائل سے جب وہ تنگ آ جاتے تو محفل موسکی سجا لیتے جس میں وہ تہرہ سید کو ہی زیادہ تر بلاتے تھے جس میں تہرہ سید وزیراعظم گیسٹ ہاؤس مری کے گیسٹ ہاؤس اور چھانگا مانگا کے گیسٹ ہاؤس میں نگمہ سرہ ہوتی رہتی تھی یہ محفلیں دیر تک جاری رہتی تھی اور نواز شریف ان سے گیت اور غزلیں سنتے رہتے تھے میاں نواز شریف سے دوستی اور تعلق نے تہرہ سید کو مری کے اندر چیئر لفٹ کے بزنس سے بھی نوازا جس سے تہرہ سید کو بے پناہ آمدنی ہوتی تھی چیئر لفٹ کے ٹھیکے سے سیفو رحمان کی کمپنی ریڈ کو سے تہرہ سید کو مہانہ پانچ الاک رپے تنہوا بھی ملتی تھی تہرہ سید اور نواز شریف کے درمیان بہت زیادہ قربت ان کے والد میاں شریف اور ان کی وائف کلسوم نواز کو بھی دکھ دے رہی تھی اور یہ دور ان کی زندگی کا تلکترین دور تھا نواز شریف کے والد میاں شریف سے جب کوئی حمدرد کہتا کہ نواز شریف کو ان کا یہ عشق لے ڈوبے گا تو وہ چھپ سے ہو جاتے ایک دن میاں نواز شریف کی وائف کلسوم نواز نے نواز شریف کو یہاں تک کہہ دیا میاں صاحب آپ کی وجہ سے بہت زیادہ بدنامی ہو گئی ہے اگر آپ تہرہ سید سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لیں تاکہ یہ بدنامی ختم ہو جائے لیکن میں اور تاہرہ سید اس گھر میں کٹھے نہیں رہ سکتے میں اپنے بچوں پر ستیلی ماں مسلط نہیں کر سکتی ایک طرف یہ دور کلسوم نواز کے لیے بھی بہت تکلیف دے تھا تو دوسری طرف نئی بخاری کی غیرت کا بھی بڑا امتحان تھا بڑی نازک صورتحال تھی تاہرہ سید اور نئی بخاری نے نجی میپنوں میں جانا چھوڑ دیا تھا کلسوم نواز ایک مشرقی محول میں پلی بڑی عورت تھی اور اپنے مجازی خدا کی چھوٹی مٹی گلتیوں پر پردہ ڈالنے والی خاتون تھی تاہرہ سید کو بھی انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا اور پیروں فقیروں سے دعائیں کروانے لگی تھیں کہ کسی بھی طرح ان کا گھر بچ جائے اور کچھ ایسا ہو جائے کہ تاہرہ سید نواز شریف کی زندگی سے نکل جائے میان نواز شریف جب تاہرہ سید کے عشق میں ڈوبے ہوئے تھے تو تاہرہ سید اس وقت پہلے سے ہی نئی بخاری کے دو بچوں کی ماں تھی اور ان کے دونوں بچوں میں ایک بیٹی اور ایک بیٹا شامل تھا ایک دن نئی بخاری نے غیرت میں آ کر تاہرہ کو طلاق دے دی اور اپنے ماں باپ کے گھر لوٹ گئے بارہ سال کے بعد جب یہ لٹ کر اپنے گھر پہنچے تو نئی بخاری کے والد صاحب نے ان کو دیکھتے ہی نعرہ لگایا سبحان اللہ لڑکا گھر آ گیا ہے نمازیں پڑھ پڑھ کر اس کی طلاق کروائی ہے دو سو بلنامی تو بہت بری ہوتی ہے نئی بخاری کے والد بہت جہاں دیدہ انسان تھے وہ جانتے تھے یہ شادی زیادہ دیر تک نہیں چلے گی ان کی نمازیں اور کلسون نماز کی دعائیں اور پیروں فکیروں کے چلے سب نے اثر دکھا دیا اور ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی دوسری طرف نواز شریف کی حکومت نا اہلی کی وجہ سے ختم کر دی گئی اور نواز شریف کا تہرہ سید سے عشق بھی تمام ہو گیا تہرہ سید نے اس عشق کی باری قیمت چکائی بعد میں آنے والی بینظیر حکومت نے ان کا چیئر لفٹ کا ٹھیکہ منصوب کر دیا اور سیفر ایمان کی کمپنی ریڈ کو بھی بند کر دیا اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی خیر اب تو حقیقت میں ہی ملک میں اندیرہ ہے لوڈ شیڈنگ روچ پر ہے دوستوں کی بڑی فرمیش تھی کہ آپ اس پر ویڈیو بنائیں پلیز کمنٹ کر کے آپ بتائیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ ہمیں فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک اور فالو کر دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور آپ پڑھتے ہیں آپ کے کمنٹس سب سے پہلے جو کمنٹس ہے وہ میری ایک ویڈیو ہے 3 مسلم پریزیڈنٹ فرنڈز یعنی کہ جب زولفکاری بٹو کے تین ایسے دوست تھے جنہیں کسی نہ کسی طریقے سے مار دیا گیا تھا اور کہتے ہیں کہ اس میں امریکہ کا ہاتھ تھا اور امریکہ کے اس وقت وزیر خارجہ تھے ہینڈری کسنجر تو ان کا نام بتایا گیا ہے اور بتانے والی آئیڈی جو ہے وہ ہے مارک بٹل کے نام سے بنی ہوئی بینظیر بٹو کی جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر ٹوم سمیت کے نام سے آئیڈی بنی ہے اور وہ لکھ رہے ہیں گریٹ بریو اونیسٹ ٹروتھ فل نیشنلسٹ لیڈر وی لب ہر آلمائیٹی بلیس ہر آمین پھرمین شاکر کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی تھی اسے ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں یو ایسے گجر پی کے نام سے آئیڈی بنی ہے انہوں نے لکھا جی گجی اس کے اوپر آمیر رضا کہتے ہیں کہ فلم بکتاور کے اندر ادھا کرن نیلی اور اظہار کازی نے بہت ہی اچھی پرفارمس دی تھی پیرمین شاکر کی ڈیتھ کے اوپر یا ان کے ڈیتھ انورسری کے اوپر سنگر خادم خان کے نام سے جو آئیڈی بنی ہے انہوں نے دل ٹوٹنے کے تین چار جیسٹر یا پکچرز بنا دی ہیں پیرمین شاکر کی ڈیتھ انورسری کی ویڈیو کے اوپر یا شاہ زیب خان سے جو آئیڈی بنی ہے وہ لکھتی ہیں کہ بہت اچھی ویڈیو بنائی ہے آپ نے آج کے دن اتنی پیاری شہرہ ہم سے رخصت ہو گئی تھی اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند کرے آمین یہ تھے وہ کمٹس جو آپ نے ہمارے پیچھلی ویڈیو پر دیئے تھے اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں آپ کمٹس دیں گے اور ہم پڑھیں گے اور آپ کا نام بھی اس میں شامل کریں گے تینکیو سو مچ محضرت سبسکرائبر ہم آپ کے شکر لگزار ہیں کہ آپ اپنا وقت نکالتے ہیں اور اپنی قیمتی رائے ہماری ویڈیوز پر دیتے ہیں ہماری پیچھلی ہے کہ ہم آپ کے کمٹس کو اپنی اگلی ویڈیوز میں شامل کرتے ہیں دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے چوندی تک سبسکرائب کر دیتے ہیں یکیوز سبسکرائب کر دیتے ہیں موسیقی